اسلام علیکم اچھا یہ ایک بچے کا سوال آیا ہے کہ بھائی پیپر میں لکھا ہوتا ہے کہ جواب کو نا دو سے تین لائنوں میں دینا ہے شار سوالات تو اس کا سوال بالکل ایسا ہے کہ جس کا جواب بھی ایک لائن میں یادی لائن میں بنتا ہے تو کیا ہم اس کا جواب ایسا دے سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں دے سکتے ہیں اب آگے وضاعت سننی ہے آپ نے ٹھیک ہے بھائی ایک بچے نے نا میری ویڈیو کی نیچے کومنٹ میں یہ کہا ہے کہ بھائی اتنے چھوٹے سوال کے جواب کے نمبر کون دے گا او بھائی اپنے اکل سے کام لو اگر وہاں لکھا ہوا ہے کہ دو سے تین لائنوں میں جواب دیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جواب دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے بڑا چڑھا کے جواب دیں اب وہاں فرض کرو پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کیا کہو گے کہ میرا نام توقیر اسنن ہے یہی بولوگے نا یا کہو گے کہ میرے ابو نے امی سے شادی کی پھر میں پیدا ہوا پھر میرے خاندان والوں نے نیٹ پہ نام دیکھے میری آنٹیوں نے دیکھے خالہ نے دیکھے پھر میری پھپو نے یہ نام رکھا میری خالہ نے اسے لڑائی کر دی نہیں یہ نام نہیں رکھنا آخر کار میری جو خالہ ہے اس نے میرا نام یہ رکھا لہذا میرا نام یہ ہے اب زبردستی جواب کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہے پاگلو لکیر کے فقیر نہ بنا کرو جو جواب ہوتا ہے اس کا اگزیکٹ آپ نے جواب لکھنا ہے زبردستی اس کو کھینچنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے بے شک اگر سوال آتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے اس کا سیدھا جواب ہے کہ ہمارا خالق اللہ پاک ہے بس اس کے آپ کو نمبر ملیں گے یہ نہیں کہ اس کو دو لینوں سے کم ہے تو نمبر نہیں ملیں گے تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی